اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رمضان المبارک کے فضائل اور عمال شیخ صدوق رحمت اللہ علیہ نے مطبر سند کے ساتھ امام علی رضا علیہ السلام سے اور حضرت نے اپنے اباؤ تاہرین کے واسنے سے امیر المومنین امام علیہ السلام سے روایت کی ہے آپ نے فرمایا کہ ایک روز حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرما رہے تھے کہ اے لوگو تمہاری طرف رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ رہا ہے جس میں گناہ معاف ہوتے ہیں یہ مہینہ خدا کی ہاں سارے مہینوں سے افضل ہے جس کے دن دوسرے مہینے کے دنوں سے بہتر اور جس کی راتیں دوسرے مہینوں کی راتوں سے بہتر اور جس کی گھڑیاں دوسرے مہینے کی گھڑیوں سے بہتر ہیں یہی وہ مہینہ ہے کہ جس میں حق تعالیٰ نے تمہیں اپنی مہمان نوازی میں بلایا ہے اور اس مہینے میں خدا نے تمہاری بزرگی والے لوگوں میں تمہیں ایک قرار دیا ہے اس میں سانس لینا تمہاری تسبیح ہے اور تمہارا سونا عبادت کا درجہ پاتا ہے اس میں تمہارے عمال قبول کیے جاتے ہیں اور دعائیں منجور کی جاتے ہیں پس تم اچھی نیت اور بری باتوں سے پاک دلوں کے ساتھ اس ماہ میں خدا تعالیٰ سے سوال کرو کہ وہ تم کو اس ماہ کے روزے رکھنے کیونکہ جو شخص اس بڑائی والے مہینے میں خدا کی طرف سے بخشش سے محروم رہ گیا وہ بدبخت اور بد انجام ہوگا اس مہینے کی بھوک پیاس میں قیامت والی بھوک پیاس کا تصور کرو اور فقیروں اور مسکینوں کو صدقہ دو بڑوں کی تعظیم کرو چھوٹوں کو رحم کرو اور رشتہ داروں کے ساتھ نرمی اور مہربانی کرو اپنی زبانوں کو ان باتوں سے بچاؤ جو کہ نہ کہنی چاہیے اور جن چیزوں کا دیکھنا حلال نہیں ان سے اپنی نگاہوں کو بچائی رکھو جن چیزوں کا سننا تمہارے لئے روا نہیں ان سے اپنے کانوں کو بند رکھو دوسرے لوگوں کے یتیم بچوں پر رحم کرو تاکہ تمہارے بعد لوگ تمہارے یتیم بچوں پر رحم کرو اپنے گناہوں سے توبہ کرو خدا کی طرف رکھ کرو نمازوں کے بعد اپنے ہاتھ دعا کے لئے اٹھاؤ کہ بہترین اوقات ہیں جن میں خدا تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے اور جو بندے اس وقت اس سے مناجات کرتے ہیں وہ ان کو جواب دیتا ہے اور جو بندے اسے پکارتے ہیں ان کی پکار پر لبوے کہتا ہے اے لوگوں اس میں شک نہیں کہ تمہاری جانیں گرمی پڑی ہیں تم خدا سے مغفرت طلب کر کے ان کو چھڑانے کی کوشش کرو تمہاری کمرے گناہوں کے بوجھ سے دبی ہوئی ہیں تم زیادہ سجدے کر کے ان کا بوجھ حلکہ کرو کیونکہ خدا نے اپنی عزت و عظمت کی قسم گھا رکھی ہے کہ اس مہینے میں نمازیں پڑھنے اور سجدے کرنے والوں کو عذاب نہ دے گا اور قیامت میں ان کو جہنم کی آگ کا خوف نہ دلائے گا اے لوگوں جو شخص اس ماہ میں کسی مومن کا روزہ افطار کرائے تو اسے گناہوں کی بخشش اور ایک غلام کو عزاد کرنے کا ثواب ملے گا احضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں سے بعض نے ارض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سب تو اس عمل کی توفیق نہیں رکھتے تب آپ نے فرمایا تو مفطار میں آدھی خجور یا ایک گھونٹ شربت دے کر بھی خود کو آتش جہنم سے بچا لے گا کیونکہ حق تعالیٰ اس پر بھی پورا عجر دی گا اس میں کچھ زیادہ دینی کی توفیق نہ ہو اے لوگوں جو شخص اس مہینے میں اپنے اخلاق درست کرے تو حق تعالیٰ قیامت میں اس کو پھل سرات پر سے بہ آسانی گزار دے گا جبکہ لوگوں کے پاؤں فسل رہے ہوں گے جو شخص اس مہینے میں اپنے غلام اور لونڈی سے تھوڑی خدمت لے تو قیامت میں خدا اس کا حساب سہولت کے ساتھ لے گا اور جو شخص اس مہینے میں کسی یتیم کو عزت اور مہربانی کی نظر سے دیکھے تو قیامت میں خدا اس کو حرمت کی نظر سے دیکھے گا جو شخص اس مہینے میں اپنے رشتہ داروں سے نیکی و قربت کا برکاو کرے تو حق تعالیٰ قیامت میں اس کو اپنی رحمت کے ساتھ ملائے رکھے گا اور جو کوئی اپنی قریبی عزیزوں سے بدسلوکی کرے تو خدا روز قیامت اسے اپنے سائے رحمت سے کاتے رکھے گا جو شخص اس مہینے میں سنتی نمازیں بجا لائے تو خدا تعالیٰ قیامت کے دن اسے دوزک سے برات نامہ عطا کرے گا اور جو شخص اس مامی اپنی واجب نمازیں عطا کرے تو حق تعالیٰ اس کے عمال کا پلڑا بھاری کر دے گا جبکہ دوسرے لوگوں کے پلڑے ہلکے ہوں گے جو شخص اس مہینے میں قرآن پاکی ایک آیت پڑے گا تو خدا ون کریم اس کے لئے کسی اور مہینے میں ختم قرآن کا ثواب لکھے گا اے لوگوں بے شک اس مامی جنت کے دروازے کھولے ہوئے ہیں پس اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ وہ انہیں تم پر بند نہ کرے دوزک کے دروازے اس مہینے میں بند ہیں پس خدا تعالیٰ سے سوال کرو کہ وہ انہیں تم پر کبھی نہ کھولے اور شیطانوں کو اس مہینے میں زنجیروں میں جکر دیا گیا ہے پس خدا سے سوال کرو کہ وہ انہیں تم پر مسلط نہ ہونے دی شیخ صدوق علی رحمہ نے روایت کی ہے کہ جب ماہ رمضان داخل ہوتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسیروں کو رہا کر دیتے اور ہر سوالی کو عطا فرماتے تھے رمضان المبارک خدا تعالیٰ کا مہینہ ہے اور یہ سارے مہینوں سے افضل ہے یہ وہ مہینہ ہے جس میں آسمان جنت اور رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور دوزک کے دروازے بند کر دیا جاتے ہیں اس مہینے میں ایک رات ایسی بھی ہے جس میں عبادت کرنا ہزار مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے پس اے انسانوں تمہیں سوچنا چاہئے کہ تم اس مہینے کے رات دن کس طرح گزارو گے اور اپنے عزائی بدن کو خدا کی نافرمانی سے کیوں کر بچاؤ گے خبردار کوئی شخص اس مہینے کی راتوں میں سوتا نہ رہے اور اس کے دنوں میں حق تعالیٰ کی یاد سے غافل نہ رہے کیونکہ ایک روایت میں آیا ہے کہ ماہ رمضان میں دن کا روزہ افتار کرنے کے وقت اللہ تعالیٰ ایک لاکھ انسانوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے اور شب جمعہ یا جمعہ کے دن کی ہر گھڑے میں خدا تعالیٰ ایسے ہزاروں انسانوں کو آتش دوزک سے رہائی بخشتا ہے جو دوزکی بن چکے ہوتے ہیں نیز اس مہینے کی آخری رات اور دن اس میں حق تعالیٰ اپنے اتنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے جتنے پورے رمضان میں آزاد کر چکا پس ہے میرے عزیزو دوستو توجہ کرو کہ مبادہ یہ مبارک مہینہ تمام ہو جائے اور تمہاری گردن پر گناہوں کا بوجھ باقی رہ جائے اور جب روزہ دار اپنے روزے کا عجر پا رہے ہوں تو تم ان لوگوں میں گینے جاؤ جن کو محروم کیا جا رہا ہے تمہیں تلاوت قرآن کر کے افضل وقت میں نمازیں بجا لاکر دیگر عبادتوں میں صحیح کر کے اور توبہ و استغفار کر کے خدا کا قرب حاصل کرنا چاہئے کیونکہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جو شخص اس بابرکت مہینے میں نہیں بخشا گیا تو وہ آئندہ رمضان تک نہیں بخشا جائے گا سوائے اس کے کہ وہ عرفہ میں حاضر ہو جائے پس تمہیں ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہئے جن کو خدا تعالیٰ نے حرام کیا ہے یعنی حرام چیزوں سے روزہ افطار نہیں کرنا چاہئے اور تمہیں اس طرح رہنا چاہئے جیسے امام جعفر صادق علیہ السلام نے وسیعت فرمائی کہ جب تم روزہ رکھو تو تمہارے کانوں آنکھوں بدن کے رنگٹوں اور جلد اور تمام عزا کو بھی روزہ دار ہونا چاہئے یعنی ان کو حرام بلکہ مکروح چیزوں اور کاموں سے بچائے رکھو نیز فرمایا کہ تمہارا روزہ دار ہونے کا دن اس طرح نہ ہو جیسے تمہارا روزہ دار نہ ہونے کا دن تھا پھر فرمایا کہ روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نہیں بلکہ حالت روزہ میں اپنی زبانوں کو جھوٹ سے آنکھوں کو حرام سے دور رکھو روزہ کی حالت میں کسی سے لڑائی جھگڑا نہ کرو کسی سے حسب نہ رکھو کسی کا گلہ شکوا نہ کرو اور جھوٹی قسم نہ کھاؤ بلکہ سچی قسم سے بھی پرہیز کرو گالیاں نہ دو ظلم نہ کرو جہالت کرو یا نہ اپناو بیزاری ظاہر نہ کرو اور یاد خدا اور نماز سے غفلت نہ برتو ہر وہ بات جو نہ کہنا چاہئے اسے خموشی اختیار کرو سبر سے کام لو سچی بات کہو برے آدمیوں سے الگ رہو بری بات جھوٹ بولنے بہتان لگانے لوگوں سے جھگڑنے انگلہ کرنے چغلی کھانے جیسی سب چیزوں سے پرہیز کرو اپنے آپ کو آخرت کے قریب جانو حضرت امام مہدی جلاللہ تعالی فرج وصحل اللہ تعالی مخرجک وظہورک امام فرج کے انتظار میں رہو آخرت کے ثواب کی امید رکھو